سواست اور آئر بیٹ چینل میں آپ سوئی درشکوں کا سواگت ہے آج میں آپ لوگوں کو سرب گندہ کے پودک بارم بتانے جا رہا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرب گندہ کا پودھا ہے یہ پودھا ایک چھوٹا وہ ورسائی ہے چرستھائی گلم جیسا چھک جو اوستن تین سے چار فٹ انچا ہوتا ہے اس کے پتے سرل سندھی پر چکر میں ہوتے ہیں پسکسوید تتا علک گلابی رنگ کے جو گچھوں میں ہوتے ہیں پھل چھوٹے مٹر کے دانے کے سمان ہوتے ہیں یہ پکنے پر لال ہوتے ہیں تتھا جب سوکھنے لگتے ہیں تو کالے دکھائی پڑتے ہیں ان کے پریوہ جنگ ہیں مول تتھا پتر چھال سہت مول سرد کال میں سنگرے کیا جاتا ہے اور چھایا میں سکھا کر اس کے مول کا پاوڈر کر کے اس کا پریوگ کیا جاتا ہے اس کا اپیوگ سرد ہو رہی ہے رکتبار کی ادھیکتہ میں اس کے مول کا چونڈ ایک رتی سے لے کر دو ماسے تک لابکاڑی ہے اس سے سوٹ پیتک سول برک سول مانسک اوساد میں لابکاڑی گربوتی محلہ کو سرپگندہ کا پریوگ نہیں کروانا چاہیے کارن کی سرپگندہ سے گرباسے کا سنکوچن ہوتا ہے یہ اوساد بلیٹ پریسر اچھ رکچاپ کے لیے بہت ادھیک لابکاڑی مانی جاتی ہے پاگلپن یا انماد روگ سے پیڑی سبھی روگیوں کے لیے یہ اوساد اپیوگی نہیں بھی ہو سکتی ہے اس روگ میں اپیوگ کرنے سے پہلے روگی کا رکچاپ دیکھنا آوشک ہوتا ہے نیم رکچاپ لو بلیٹ پریسر والے روگی کو اس اوسادی کا پریوگ نہیں کروانا چاہیے اس لیے اچھ رکچاپ والے روگی کو ہی اس اوسادی کا پریوگ کروانا چاہیے رکچاپ کم کرنے کے لیے سرپگندہ کا چونڈ پان سے دس گرین سیون کرانا چاہیے دھیرے دھیرے اس کی ماترہ بڑھانی چاہیے ندرہ پرد کی طرح سرپگندہ چونڈ دس سے تیس گرین یعنی ڈیڑھ سے دو گرام گلاب جلیا دودھ کے ساتھ دینا چاہیے اس اوسادی کا پریوگ کرنے سے پہلے کسی ڈاکٹر یا بید کی صلاح لینا آوشک ہے اس کی ماترہ ہائی بلیٹ پریسر کے لیے ایک سے دو گرام جسے نید نہ آتی ہو اس کے لیے دو سے تین گرام کنماد اور پاگلپن میں ڈھائی سے تین گرام دیا جاتا ہے اگر آپ کو ہمارے بتایا ہوئے سجاؤ اچھے لگے ہو تو چینل کو لائک کریں تا سسکرائب کریں اور گل والے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والے بیڈیو کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے دھنباد